اس دوائے مجھے ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آئی جس میں بارد ہوا کہ ایک دن انہوں نے حضور علیہ السلام کو وضوع کا پانی پیش کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرما دا صلی اللہ ربیعہ یہ ربیعہ مانگ لے دوسری روایت میں سلمہ شیط جو چاہے مانگ انہوں نے عرض کی اسئلوکہ مرافقت اکفل جنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں حضور کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں فرمایا اب غیر ذالک کیا کچھ اور بھی چاہتا ہے انہوں نے عرض کی ہوا ذاکہ بس یہی سوال ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُودِ فرمایا تو میری اعانت کر اپنے نفس پر قصد سجود سے اس حدیث کے تحت شیخ محقق حضرت عبدالحق محضرت دیلوی اشیاط اللہ معاق ترجمہ مشکات میں فرماتے ہیں حضور اطلاق سوال کے فرمود صل بخاہ وہ تخصیص نہ کرت میں مطلب خاص معلوم میں شوت کہ قَارْحَمَا بَدَسْتُوْ حِمَّتِ قَرَامَتِ اُوْسْتِ یعنی اطلاق سوال سے کہ فرمایا صل مانگ اور کسی خاص مطلب سے مقید نہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ سارا تصرف ان کے دست و حمت و قرآمت پر ہے جس کو جو چاہیں اپنے پروردگار کے اذن سے دیں اور انبیاء و اولیاء و عامت المؤمنین پر بس نہیں یہ دنیا عالمِ اسباب ہے یہاں تقبیرِ نفوس اور تقبیرِ عمور اسی پر موقوف ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا شریف ہو یا رضیل اپنے کاموں میں ایک دوسرے کو وسیلہ بنائے اسی طور پر اللہ کے حکم سے دنیا کے کام چلتے ہیں اور یہ حضرات مانعینِ دوستل و منکرینِ مددِ اولیاء روز مرہ حاکم حاکیم شریف و لعیم سب سے مدد دیتے ہیں اور انہیں مددگار جانتے ہیں مگر بزور زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء و صالحین کے مدد کا انکار کرتے ہیں اور ان سے استعانت و دوسر کو شرک ٹھہراتے ہیں آپ دیکھئے کہ جس کو یہ شرک ٹھہراتے ہیں اس کا حکم خود قرآن و حدیث میں موجود تو ان کے طور پر قرآن و حدیث میں شرک اور نہ صرف جملہ مومنین بلکہ خدا و رسول بھی مشرک ٹھہراتے ہیں پھر جب توسلو اس جانت شرک ہے تو شرک میں یہ تفریق کیسی کہ اولیاء و ساجہین سے مدد چانہ شرک اور خود کو بچانے کے لئے حاکم سے حاکیم سے بلکہ رزیل سے رزیل ترد سے مدد دینا روا اسی لئے تو حال حضرت نے فرمایا حاکم حاکیم دادو دوا دیں یہ کچھ دیں مردود یہ مراد قصائد خبر کی ہے ان حضرات کی تشاہی اور اتباعی ہوا کے یہ نمونے دیکھ کے جائیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں اور اپنے ساختہ اصولوں پر نبھانے کے لئے قرآن و سنت کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں کیا یہ حضرات بتا سکتے ہیں کہ شرک میں تفریق روا ہے کہ قریب سے ہو تو شرک نہیں اور دور ہو تو پکارنا شرک ہے زندہ سے شرک نہیں ہم بات سے استعانت شرک ہے پھر جب کچھ نہیں بن سکتی تو اہل سنت کو الزام پھر جب کچھ نہیں بن پڑتی تو اہل سنت کو الزام دیتے ہیں کہ وہ حولیہ سے استعانت کرتے ہیں اسی طور پر استعانت کرتے ہیں جیسے مشرکین اپنے معبودانے باطل سے مدد چاہتے ہیں اور وہ آیتیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں انہیں اہل سنت پر محمول کرتے ہیں ان حضرات کے نزدیک نبی کو تو علم غیب نہیں مگر انہیں ضرور غیب کی خبر ہے جب ہی تو سنیوں کے دل میں چھپا ارادہ ان کو معلوم ہو گیا اور ان کے دلوں پر بتلے ہو کر شرک کا حکم لگا دیا اور سنیوں کو مشرکوں سے ملا دیا خواہش نفس کی یہ پیروی ان میں جیسی ہے وہ تو نظر کے سامنے ہے ان کے اگلوں پچھلوں کے پیشوا خاص انکار تبسل میں ان کے مرجع و مقتدہ کا حال کچھ ان سے مختلف نہیں بلکہ اے ڈھنگ ان میں انہی سے آیا ہے تو یہ روش اوپر سے ہوتی آئی ہے چنانچہ ابن تہمیہ نے اپنے مجموعے فتاوہ میں آیاء کریمہ یا ایہا النبی حسب کر اللہ ومن اتبعک من المؤمنین بے دروت ومن اتبعک من المؤمنین سے پہلے حسب و مضاف مقدر مانا یعنی ابن تہمیہ کے طور پر اصلہ عبارت یوں ہے یا ایہا النبی حسب کر اللہ وحسب و من اتبعک من المؤمنین شک نہیں کہ محضوف اس وقت مانا جاتا ہے جب صحت کلام اس پر موقوف ہو بات اس کے بغیر نہ بنتی ہو لہٰذا ایسا محضوف مذکور کے حکم میں ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی اصل مضعوم کو نبانے کے لئے ہے جس کی روح سے ذات کو وسیلہ بنانا منا ہے نہ بنتی ہوئی بات کو بنانے کے لئے یہاں تو حسب و مضعف مقدر مان لیا اسی سورہ انفال میں اس آیت کے پہلے یہ ارشاد باری ہے وَإِنْ يُرِيدُواْ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَاللَّذِي اَيَّدَكَ بِنْ يَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یعنی اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا کیا اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کا مدد کرنا اور ان کی ذات کا وسیلہ مدد ہونا نہ صرف بحکم قرآن جائز بلکہ واقع ہے نیس قرآن کریم میں ارشاد ہوا اِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِر یعنی نبی کی دونوں بی بیو اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں کیا یہاں بھی ابن تیمیہ اور اسباع ابن تیمیہ بات بنانے کو مزاق مقدر مانیں گے پھر وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِر کا کیا جواب دیں گے اور اگر کوئی جواب اس کا نہیں اور ضرور نہیں تو یہ بھی ایک سنت اس بات کی ہے کہ بائن پر بردگار مقمولانِ خدا کی ذات وسیلہ ہے اس جگہ آیت کریمہ اُلَائِكَ الَّذِينَ اِدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ جس کا ذکر گزرا اور تجبہ بھی گزرا اس پر مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ کلام کروں ہو سکتا ہے وسیلے میں عملِ صالحِ کی قید لگانے والے اور وسیلہِ ذات کے منکر یہاں یہ کہیں کہ یہ آیتِ کریمہ مشرقینِ عرب کے بارے میں اُتری ہے جو جنہوں کو وسیلہ بناتے تھے یا ایک قول پر فرشتوں کو وسیلہ بناتے تھے یا ان لوگوں کے بارے مُتری ہے جو عیسیٰ و عزیر علیہ السلام اور حضرتِ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بناتے تھے میں نے یہاں پر لگے وسیلہ ان حضرات کے ساتھ محض بطورِ مجارات کہا اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے طور پر اعتراض کی تقدیر کی ورنہ جن لوگوں کے بارے میں یہ آیتِ اُتری ہے وہ مقبولانِ خدا کو وسیلہ نہیں بناتے تھے بلکہ پوچھتے تھے بہرحال یہ حضرات اپنی بات بنانے کے لئے تفسیر سے مثلا تفسیرِ بغبی سے یہ عبارت پیش کر سکتے ہیں قَالَ الزجَّاج اَيُّهُمْ اَقْرَب اَبْتَغِلْ وَسِیلَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاِتَقَرَّبُ عِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ زجَّاج نے کہا یہ مقبولانِ بارگاہ جنہیں کافر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونتے ہیں کہ جو قریب تر ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونتا ہے اور عملِ صالح کے ذریعے اس کی قربت چاہتا ہے میں کہوں گا یہ وجہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ حضرات عملِ صالح کو وسیلہ بناتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ذاتِ صلحہ وسیلہ نہیں پھر اسی عملِ صالح کو لیجئے تو اس عملِ صالح میں مظلوم کی مدد مشکل کشائی قضاء حاجت سب داخل ہے تو عملِ صالح کو وسیلہ بنانے کا مطلب پر سبیلی مثال یہ ہے کہ کوئی مقبولِ بارگاہ یوں عرض کرتا ہے اے اللہ میں نے فلان کی مدد کی تھی فلان کی حاجت روائی کی تھی فلان کی مشکل آسان کی تھی فلان کو کھلایا تھا صدقہ دیا تھا تو نے میری ذات کو ان باتوں کا وسیلہ بنایا اور لوگوں کے یہ کام تو نے مجھ سے نکلوائے میں نے یہ سب کام تیری دی ہوئی قدرت سے تیرے حکم سے تیری رضا کے لیے کیے میں ان عمالِ صالحات کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں اب کہیے ان سب امور کا مرجع و محال دائرِ بلد اور مدددار کے حال میں یہ ہوا کہ اس نے اس کی ذات کو وسیلہ بنایا اور یہ اس کا وسیلہ بنا ہوا اور ضرور ہوا تو یہ وہی وسیلہ ذات ہے جس سے بھاگے تھے اسی پر آکے ٹھہرے اب بطور ترقی میں یہ کہہ دوں کہ وسیلہ لغتن وشرن ہر وہ چیز ہے جو قربت کا دریہ ہو عام عذی کے عمل ہو یا ذات ہو تو اب آیت کا ظاہری مفاد یہ ہے تو اب آیت کا ظاہری مفاد وہی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ان میں اقرب ہیں کہ یہ لوگ جو ان میں اقرب ہیں اس کو وسیلہ بناتے ہیں چنانچہ اس کی سنت معالم سے سنیے امام بغاوی فرماتے ہیں الوسیلہ کل ما یتقربہی یعنی وسیلہ ہر وہ شاہ ہے جس سے قربت حاصل کی جائے اور ایہم اقربوں کا معنی یہ ہے کہ وہ بندے دیکھتے ہیں کہ ان میں کون اللہ سے قریب تر ہے تو اس کو وسیلہ بناتے ہیں اب آخر میں توسل کی مشروعیت بلکہ اس کے واقعہ ہونے پر اور خاص وسیلہ ذات پر وہابیہ کے اگلے امام خود ابن تیمیہ کی شہادت سن لیجئے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری وہ اصارم المسلول اور الفرقان میں صاف کہ گیا وَيْأَنَّ الْأُمَّةَ لَا يَصِلُونَ بَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ اِلَّا بِبَاسِطَةَ الرَّسُولِ لَيْسَ لِأَهَدٍ طَرِيقٌ غَيْرُهُ وَلَا سَبَبٌ سِوَاهُ وَقَدْ أَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهُ فِي اَمْرِهِ وَنَهِيهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ عَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم کی فرضیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت اپنے آپس کے اور اپنے رب کے درمیانی معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر استفاد نہیں رکھ سکتی کسی کے لئے کوئی راستہ نہیں اور کوئی وسیلہ ان کے سوا نہیں اللہ نے ان کو اپنے عمروں نہیں اور خبر و بیان میں اپنا قائم مقام کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان ان باتوں میں سے کسی ایک چیز میں تفریق کی جائے اور یہاں سے اس معنی کی تصدیق خود بخود ہو گئی جو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد واجب الانقیاد میں ہے کہ آپ نے منصور خلیفہ عباسی سے جب اس نے آپ سے پوچھا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مو کروں یا قبلے کی طرف تو آپ نے فرمایا وَالِمَا تَصْرِفُ عَنْهُ وَجْحَقْ وہ وہ وسیلتوں کا وہ وسیلت ابی کا آدم بل استقبل ہوں یعنی اپنا مو ان سے کیوں پھیرتا ہے حالانکہ یہ تیرا وسیلہ ہیں اور تیرے باپ آدم کا وسیلہ ہیں بلکہ ان کی طرف مو کر اور ان کو وسیلہ بنا اب بزور زمان کوئی کہا کرے وَقَذَالِكَ كُلُّ مَا يُرْوَى فِي حُقِقِ الْمِصْطَفَى یہ حدیث موضوع ہے اور یوں ہی جو کچھ حقوقِ مصطفیٰ میں ربایت کیا جاتا ہے وَلَيْعَذُ بِاللَّهُ اب آخرین وسیلہِ ذات پر ایک سند اور پیش کروں اور انہی کے نام پر حسنِ خاتمہ کی تمنا کے ساتھ اس بحث کا اختتام کروں جو اول و آخر ہیں ہر فاتح و خاتم ہیں ان کی طرف سب کا منتحہ ہے جو سب کی افتداء اور ہر وسیلے کا منتحہ ہیں ہاں وہ کون ہیں محمد مصطفیٰ حلیت تحیل توسرہ ہیں ان کی حدیثِ جلیل عبد المصطفیٰ احمد رضا غلامانِ مصطفیٰ کے مقتضا یوں سناتے ہیں حل امن و العلام میں فرماتے ہیں جسے صحیح و جلیل عظیم سخت و حابیت کش جسے نسائی و ترمیزی و ابن ماجہ و ابن خزائمہ خزائمہ و طبرانی و حاکم و بحقین سجدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ تروایت کیا اور امام ترمیزی نے حسم غریب صحیح اور طبرانی و بحقین صحیح اور حاکم نے برشت بخاری و مسلم صحیح کہا اور امام حافظ الحدیث زکی الدین عبدالعظیم مندری بغیرہ اہمہ نقد و تنقیح نے اس کی تصحیح کو مسلم و برقرار رکھا جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نابینا کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز کہے اللہم انی اسألوکا و اتوجہو الائکا بن نبیئے کا محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہو بکا الہ ربی فی حاجتی حاضی لیقوالی اللہم فشفع فی الہی میں تجھ سے مانتا اور تیری طرح توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں یا رسول اللہ میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حال دروائی ہو الہی انہیں میرا شفی کر ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرماؤں یہ حدیث خود ہی بیمار دلوں پر رخ بکاری تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حاجت کے وقت ندابی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت و اتجابی مگر حسن حسین شریف کی بعض روایات میں مگر حسن حسین شریف کی بعض روایات میں سر سے پانی تیر کر دیا اس میں لطقضی علی بسیغہ معروف ہے یعنی یا رسول اللہ حضور میری حاجت روا فرماؤں مولانا فاضل علی قاری علیہ رحمت الباری حرد سمین شرح حسن حسین فرماؤں و فی نسخة بسیغہ الفاعل حیل تقدی الحاجت علی و المعنى تکون سببا لحصول حاجتی مفصول مرادی فالاسداد مجازی اب یہ اب دعفع البلا کو شرک ماننے کا مولتول کہیے البلا کو شرک ماننے کا مولتول کہیے اور میں کہتا ہوں وسیلہ ذات کو کچھ دلیل سے منع کیا تھا ذرا بتائیے آلہ فرماتے ہیں سمع قول سیدہ عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے اقدس میں نابینہ کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز یوں عرض کرو ہمارا نام پاک لے کر ندا کرو ہم سے استبدادو التجا کرو شرک وحابیت کو آل جہنم میں پہنچانے کے لیے یہی بستہ کہ اولا جو شرک ہے اس میں تفرقہ زمانہ حیات و بعد وفات یا تفرقہ قرب و بعد یا غیبت و حضور سب مردود و مقہور ہو گیا اوپر بذکور ثانیت حاصل تعلیم یہ نہ تھا کہ دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کا بالائی بالائی ٹکلا تو اللہ عزبزہ سے عرض کرنا پھر ہمارے پاس حاضر ہو کر یا محمد سے اخیر پر عرض کرنا اور دعا میں سنت اخفہ ہے اور آہستہ کہنے میں وحابیت کی اقل ناقص پر غیبت و حضور یقصہ ہے عادی طور پر دونوں نداب غیب ہوں گی مگر قیامت تو سیجنہ عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کر دی کہ زمانہ خلافت عثمان حنیف رضی اللہ تعالی عنہ میں یہی دعا ایک صاحب حاجت مند حاجت مند کو تعلیم فرمائی انداب عباد الوصال سے جانے وحابیت پر آفت اعودمہ ڈھائی موجم کبیر امام طبرانی میں یہ حدیث یوں ہے ایک شخص امیر المؤمنین عثمان حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے لئے حاضر ہوا کرتے امیر المؤمنین ان کی طرف التفات نہ فرماتے نہ ان کی حاجت پر غور کرتے ایک دن عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نہ ان کی حاجت پر غور کرتے ایک دن حضرت عثمان عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے ان سے شکایت کی عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ایت المیضاه فتبضأ ثم اقتل مسجد فطل فيه رکعتین ثم قل اللهم انی اسألك بتوجه اليک لنبينا محمد صلی اللہ تعالی علی وزن نبی الرحمہ يا محمد انی اتوجه بک الى ربی ویقضی حاجتی بتذكر حاجتک وروح اليک حتی اروح معاك وضو کی جگہ جا کر وضو کرو پھر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھو پھر شون دعا کرو کہ الہی میں جو اسے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نبی رحمت کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت ربا فرمائیے اور اپنے حاجت کا ذکر کرو شام کو پھر میرے پاس آنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں صاحب حاجت نے جا کر ایسا ہی کیا پھر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر حاضر ہوئے دربان آیا ہاتھ پکڑ کر حضور حضرت امیر المؤمنین کے حضور لے گیا امیر المؤمنین نے اپنے پاس مسجد پر بٹھایا امیر المؤمنین نے اپنے ساتھ مسجد پر بٹھایا اور فرمایا کیسے آئے انہوں نے اپنے حاجت عرض کی امیر المؤمنین نے فوراں ربا فرمائی پھر ارشاد کیا اتنے دنوں میں تم نے ہم سے تم نے ہم سے اس وقت اپنے حاجت کہی اور فرمایا جب کبھی تم کو کوئی حاجت پیش آئے ہمارے پاس آنا اب یہ صاحب امیر المؤمنین کے پاس سے نکل کر حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے جزائے خیر دے امیر نمیر نمیری حاجت نے عور فرما دے نمیری طرف التفاق لاتے یہاں تک آپ نے ملے سفارش ان سے کی عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما قلمته ولكن شہیدت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعطاہ رجل ضرير اشتفع إليه ذهاب بصده فقال له النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایت المیضاء فتفضع تم صلی رکعتین تم مدعو بهذه الدعوات فقال عثمان ابن حنیفہ واللہ ما تفرقنا وطالب ان الحدیث حتی دخل علینا الرجل کال له لم یکم بھی ضر قطل خدا کی قسم مہینے تو تمہارے بارے میں امین ومین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہے یہ کہ مہینے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمتی اغدس میں ایک نابینہ حاضر ہوا اور اپنی نابینہی کی شکایت حضور سے کی حضور اغدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا موزے وضو پر جا کر وضو کر کے دو رکعت نماز پھر یہ دعائیں پڑھتی حثمان ابن حریف حضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے بات نہیں کر رہے تھے کہ وہ نابینہ ہمارے پاس آنکھیارے ہو کر گئے گویا کبھی ان کی آنکھوں میں کچھ رخضان نہ تھا امام تبرانی اس حدیث کی متعدد اس نادین ذکر کر کے فرماتے ہیں والحادیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس حدیث پر تفسیری کلام اپنے اختتام کو پہنچا اور اس حدیث کے دمن میں جو بحث تبسل اور دیگر امور کی آئی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی اب یہاں پر ایک بات یہ رہ گئی کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تلاث من قند فیہ و جذبہن حلاوت العیمان تین باتیں جس کی اندر ہوں گی وہ ان کے سبق ایمان کی حلاوت کو پائے گا پہلی بات یہ فرمائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ و رسول اس شخص کو اپنے ماں سبا سے زیادہ محبوب ہوں پیارے ہوں یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کریم میں ہر احادیث بارکہ میں بہت جگہ پر ایسا ہے کہ اللہ و رسول کا ذکر کیا ذکر دو کا کیا اور جب ضمیر لائے تو ضمیر مفرد کی ذکر کر دی جیسے قرآن کریم میں ہے یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ و جر رسول اذا دعاکم لما یحییكم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول بلانے پر لبیق کہو جب تم کو یہ رسول اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ رکھنے والی ہے یہاں پر زمین مفرد کی لائے اب سوال یہاں پر یہ اکتا ہے کہ ایسا ہی یہاں پر کیوں نہیں کیا یہ کہہ دیتے اَن يَقُودَ اللَّهُ و رسول اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا شِوَاهُ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم نے قائدہ عربیت کا لحاظ فرمالا اور قائدہ عربیت یہ چاہتا ہے کہ جب دو چیزیں پہلے ذکر ہوئیں تو ان کے لئے ضمیر جو ہے تسنیہ کی لائی جائے لہذا یہاں پر ضمیر تسنیہ کی لائے اس لئے کہ پہلے اللہ و رسول کا ذکر ہوا جو کہ دو اللہ و رسول دو چیزوں کا ذکر ہوا لہذا تسنیہ کی دنیر لے کر آئے اس لحاظ سے اب اگر یوں کہتے اَنْ يَكُودَ اللہ و رسول اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا شِوَاهِ تو یہ قائدہ عربیت پر یہ کلام درست نہیں ہوتا اور پھر یہ جو دستور ہے کہ آیات کریمہ میں اور حادث کریمہ میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دو کو ذکر کرتے ہیں اور دمیر مفرد کی لاتے ہیں یہ دستور مترد نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کی رعایت لازم ہو بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی دعبے کریم اور ان کی آجت کریمہ اور ان کی سنت جبیلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطبات میں خطبوں میں اور وضائد میں اور لوگوں سے مقالبات میں خاص لوگوں کا اور خاص مقامات کا حضور لحاظ فرماتے ہیں یہاں پر چونکہ ایک نقطہ اس بات کا دعائی تھا کہ ضمیر تصنیہ کی لائی جائے اس نقطہ کا لحاظ فرماتے ہوئے حضور نے یہاں پر دمیل تصنیہ ذکر کی وہ نقطہ یہ ہے جو امام اینی نے حضرت قاضی عیاض ربی اللہ تبارک تعالی عنہ سے ذکر کیا وہ یہ ہے اور میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اپنی پچھلی گفتگو میں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اللہ کی محبت ان دونوں میں رشتہ تلازم ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی اللہ کی محبت رسول کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور جب رسول کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ضرور ہوگی تو چونکہ ایک ان دونوں میں رشتہ تلازم ہے اور ایک کی محبت محبت کافی نہیں ہے اس لیے اس پر تنبیح کرنے کے لیے یہاں پر دلیل وہ تصنیق کی لائی گئی اور کبھی حضور سربر عالم صلی اللہ تعالی علیہ و تعالی ایہام پر نظر رکھ ہوئے اگر خاص مقام ایسا ہے جہاں پر ایہام قائم ہو اور خاص کچھ ایسے لوگ ہو تو ان کا خیال کرتے ہوئے حضور سربر عالم صلی اللہ تعالی تعالی علیہ صلی اللہ ان کا لحاظ فر باتیں تو اسی قبیل سے یہ ہے کہ ایک خطیب نے خطبہ دیا اس خطبے کی الفاظ اس کے بعد حضور کا ارشاد نقل کروں انہوں نے کہا من یطع اللہ ورسوله فقد رشد ومن يعص فقد غوا حضور سربر عالم صلی اللہ تعالی تعالی حضور میں ایک خطیب نے یوں خطبہ دیا من یطع اللہ ورسوله فقد رشد ومن يعص فقد غوا جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے وہ سمجھ دار ہے عاقل ہے اور وہ راہیاب ہے وہ راہ پر لگا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ راہ سے بھٹکا حضور نے فرمایا مئس خطیب انتا کیا ہی برا خطیب ہے تو حضور نے اس کو عدب سکھایا یہ فرمایا قل ومن يعص اللہ ورسول فقد غبا یوں کہو کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ راہ سے بھٹکا ابو داود کی روایت میں ہے اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ حضور نے اس سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کم اور یا یہ کہا اذہب چلے جاؤ فَبِعْسَ الْخَطِيبُ اَنْتَ کہ تُو برا خطیب ہے یہاں پر بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ و سلمان نے اس جگہ خطیب کو ایضاح کا حکم دیا اور ضمیر کے جگہ بجائے جو ہے اظہار کا حکم دیا کہ ضمیر کے بجائے یہاں اس میں مظہر کو رکھو اور اللہ و رسول کا ذکر کرو جیسے پہلے جملے میں اللہ و رسول کا ذکر کیا ہے ویسے یہاں پر یہ کہو جو اللہ و رسول کی معصیت کرے نافرمانی کرے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام پہلے ہو اور پھر حضور کا نام ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسا تھا کہ حضور نے اس مجمع کا اور ان لوگوں کا لحاظ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان مسابات کا مجلے اس وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی نے اس سے منع فرمایا اور جب اس سے پتا لگا کہ ایہام کبھی جو ہے وہ نفس لفظ میں ہوتا ہے اور کبھی ایہام جو ہے وہ لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے یہاں پر لوگوں کے اعتبار سے ایہام تھا لہذا سرکار نے منع فرمایا اور لفظ میں کوئی ایہام نہیں ہے اور مقام جو ہے ایسا تھا کہ وہ حضور کے صحابہ کو وہم نہیں ہوتا تو دوسری جگہ پر خود حضور انور صلی اللہ تبارک و تعالی آل و سمہ سے مروی ہے کہ حضور نے خطبہ دیا تو یوں فرمایا اللہ رسول کی جو اطاعت کرے وہ ہدایت کو پہنچا وہ رایاب ہے اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقط غبا تو وہ رہ سے بھٹکا اس کی نظیر ایک اور نظیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی و سمہ ایسے مقامات میں خصوص افراد کا اور خصوص مقامات کا خیال فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی و سمہ ایک صاحب کے نکاح میں شریک تھے اور اُس زمانے میں افتدائی اسلام حریف میں انصار کرام کی جب شادیاں ہوتی تھی تو دف وغیرہ بچتا تھا اب وہ وہاں پر دف کے ساتھ جو ہے کچھ نوخیل لڑکیاں جو ہیں وہ یہ گا رہی تھی جس میں ان صاحب کے جو رشتے دار جنگ بدن میں شہید ہو گئے تھے کچھ ان کا ذکر تھا وہ کرتے ہمارے درمیان وہ نبی ہے جو کہ غیب کی خبر جانتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے حضور ظلور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی آل و طلبہ نے فرمایا دعی حادی و قولی من لذی کنت دقولی یہ رہنے دے اور جو کہہ رہی تھی وہ ہی گاتی رہے یہاں پر جو بڑی احتیمق کر کے وہاں بھی لوگ یہ کہہ دیں گے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی و صلی اللہ نے اس لیے منع فرمایا کہ غیب کا عقیدہ ربی کے لیے ماننا وہ شرک ہے اول تو اس میں کوئی دلیل نہیں دوسری بات یہ ہے کسی جی سے اس بات بھی دلیل نہیں کہ حضور صلی اللہ تبارک علم غیب نہیں بات یہاں پر یہ ہے کہ حضور کی نات جو ہے حضور نے ناپسند کیا کہ محل لہو لہو میں اور گانے اور بازے کے سہزات میں حضور کا نام بیاد آئے اس لیے حضور نے منع فرمایا ارشاد ساری حسل باری لمعات یہ اس معنی کی تصیل کی ہے اور پھر جو ہے ایک موقع پر خود حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ وطبارک وطالع علیہ وسلم نے یہی مضمون اپنے ایک صحابی سے سنا اور وہ اپنی نات سنی میں یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے کلمات کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں مولانا آشق سنائے وہ واقعہ حضرت عالی حضرت نے یون نقل کیا کہ محمد ابن اسحاق سکا تابعی امام سیر ورمغازی نے ابو وزہ یزید ابن عبید سعادی سے روایت کی جب غزبہ ہنائن میں مشرکین بھاگ گئے مالک ابن عوض کے اس لڑائی میں مالک ابن عوف کے اس لڑائی میں سردار حوازن تھے سردار کفار حوازن تھے بھاگ کر طائف میں پناہ پزی ہوئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایمان لاکر حاضر ہو تو ہم اس کے اہل مال اس کو واپس دیں اسے دیں یہ خبر مالک ابن عوف کو پہنچی خدمت اغدف میں حاضر ہوئے جبکہ حضور مقام عررانہ سے نہذت فرما چکے تھے سیدہ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اہل امار انہیں واپس دیئے ارسان اونٹ اپنے خزانہ اکرم سے ان کو عطا کیے فقال مالک ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خاتب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قصیدت مطلعها ما ان رأيت ولا سمعت بواحد آئر الناس ما ان رأيت ولا سمعت بواحد في الناس كلهم كمثل محمد اوفا واعطا للجزید لمجدد ومتا تشأ يخبرك عم ما في غد مین تمام جہان کے لوگوں میں محمد صلی اللہ وطبارک وطعالہ آل وظلم کے مجد نہ کوئی دیکھا نہ سنا سب سے عادہ وفا فرمانے والے اور سب سے فضو تر سائل نفع کو قصیر عطا بخش نے والے اور جب تُو چاہے تجھے آئندہ کل کی خبر بتا دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ وہ فہم پر تردار فرمایا حضور سربر عالم صلی اللہ وطبارک وطعالہ علیہ وسلمہ نے خود اپنی نات میں ان صحابی سے یہ مضمون سنا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور سربر عالم صلی اللہ وطعالہ علیہ وسلمہ کو اللہ تبارک وطعالہ کے دیے سے جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ہے علم غیب پر تسلط ہے کہ جب تو چاہے ان سے پوچھ لے اور وہ تجھ کو غیب کی قرآن دا کیا ہونے والا ہے وہ بتاتے چلو لگے 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 لگے